آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت رومانچ سے بھرا ہوا ہونے والا ہے اس ویڈیو میں دکھائے گئے پکشیوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی انہیں اپنا پالکو پکشی بنانے کا من ضرور کرنے والا ہے کیونکہ یہ پکشی دکھنے میں بہت سندر اور باقی پکشیوں سے علاقہ دکھتے ہیں یقیناً پہلی بار انہیں دیکھ کر آپ بھی ان کے دیوانے ہو جائیں گے یہ دنیا کے ایسے بھی چطر پکشی ہیں جو اپنے شکار کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں ان کی یہ ساندار دکھنے والی زندرتہ کسی کو بھی حیرانیت میں ڈال سکتی ہے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر ون ککاپو وہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے توتے کو تو جرور ہی پالا ہوگا یا پھر اسے اس آسمان میں اڑتا جرور ہی دیکھا ہوگا ہرے رنگ کا دکھنے والا یہ توتہ جب آسمان میں اڑتا ہے تو دکھنے میں بڑا ہی پیارا لگتا ہے لیکن وہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ان توتوں کی ایک ایسی پرچاتی بھی موجود ہے جو اپنے بھاری برکم صریر ہونے کے قارن اس آسمان میں نہیں اڑتا ہی ہم بات کر رہے ہیں نیوز لینڈ کے گھنے جنگلوں میں پائے جانے والے ککاپو کے بارے میں جس کا رنگ توتے کی طرح ہرہ ہوتا ہے وہیں اس کی چونج دکھنے میں آپ کو کسی الیو جیسی لگے ہی لیکن اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ کیبل 65 سینٹی میٹر کے اندر ہی دیکھی جاتی ہے وہیں اس کا وجن لگ بک 4 کلو کے آس پاس ہوتا ہے اس پرچاتی کے توتے کی سکتے بڑی کمی یہ ہے کہ یہ باقی توتوں کی طرح آسمان میں نہیں ہوت سکتا ہے جو اس کی موت کا سکتے بڑا کارن بھی کہلاتا ہے کیونکہ جنگل کے باقی جانور اسے آسانی سے اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور اسی کارن اس پکشی کی پرچاتی بلوپتی کی کگار پر پہنچ گئی ہے نمبر دو فروگ ماؤس ان کے آگے لگے مینڈک کے نام سے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی پرکار کا ایک مینڈک ہی ہوگا تو آپ کا یہ سوچنا بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ پکشی دکھنے میں کسی مینڈک کی طرح ہی لگتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے پورے سری کو ٹھیک سے دیکھیں تو آپ کو یہ دکھنے میں کسی اللو کی طرح بھی لگ سکتا ہے آسٹریلیا کے جنگلوں میں پائے جانے والا یہ فروگ ماؤس ایک ایسا وچھتر پکشی ہے جسے اس دنیا کا سب سے خراب سکل والا پکشی مانا جاتا ہے اس پکشی میں اللو جیسے گن بھی پائے جاتے ہیں تب ہی تو یہ پکشی کیول رات کو ہی شکار پر نکلا کرتا ہے وہیں اگر آپ اس کے سائز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کا سائز دس سے پچیس ہنچ کے بیتر ہی ہوتا ہے اور وہیں اگر اس کے بجن کی بات کری جائے تو اس کا بجن کے اول سانسو گرام کے قریب ہوتا ہے نمبر تھری ہوت جن اپنے رنگ روپ کی طرح کافی رنگین لکھنے والا یہ ہوت جن آپ کو بھلے ہی آکرشک لگایا ہوگا وہیں اس کی سندرتہ کو دیکھ کوئی بھی اسے پالنا چاہے گا لیکن ایسا کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں جرور ان باتوں کو جان لیجئے گا کیونکہ جسے جان کر آپ انہیں پالنا تو کیا ان کے آگے بھی پڑنا نہیں چاہیں گے دراصل دکھن امریکہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے اس پکشی کے سریر کے اندر سے بہت بری مہک آتی ہے جس وجہ سے اسے بہت بدبودار بھی مانا جاتا ہے اور یہ پکشی کافی گسیل قسم کا بھی مانا جاتا ہے اگر کبھی آپ نے اسے پالنے کی کوشش بھی کی تو آپ کو اس کا حرجانہ بھکتنا بھی پڑ سکتا ہے اگر آپ اس کے سریر کے رنگ کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے سریر کا آگے کا کچھ حصہ بیچ کلر اور وہیں ان کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہوتا ہے وہیں لمبائی کے معاملے میں یہ پکشی ستر سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے اور اس کا بچن ایک کلو گرام کے نیچے ہی ہوتا ہے نمبر پو مینڈرین ڈک اگر دنیا میں کبھی سب سے سندر دکھنے والی بدتک کا نام کسی کو یاد آتا ہے تو اس شرینڈی میں مینڈرین ڈک کا نام سب سے آگے ہے وہیں پانی کے اندر سفید رنگ کے دکھنے والے بدتک جب بھی تیارتیں نجر آتے ہیں تو دکھنے میں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن آپ سوچ ہی سکتے ہیں جب پانی کے اندر کوئی اتنے پیارے رنگ والا بدتک تیار رہا ہوگا تو ماہولی کتنا پیارا لگ سکتا ہے وہیں یہ بدتک جب اپنے پنکھوں کو فیلا کر پانی کے بھی تردیارہ کرتی ہے تو دکھنے میں بیعد آکرشت لگتی ہے جسے آسانی سے بتایا نہیں جا سکتا چائنہ رسیہ اور جاپان میں پائے جانے والے اس بدتک کو دنیا کا سب سے آکرشت بدتک مانا جاتا ہے لیکن وہیں اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ کیول چالیس سے پنتالی سینٹی میٹر تک ہی ہوتی ہے اور وہیں اس کا بجن پانسو سے ساڑھے ساستو کرام تک ہی ہوتا ہے نمبر فائیب لائر برڈ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے پکشی کے بارے میں سنا ہے جو کسی گاڑی کتے یا پھر کہیں کی چھوٹے بچے کی آواز کی نکل کر لیتا ہو تو یقیناً آپ نہ کر دیں گے تو اس بات سے آپ بلکل بھی حیران مت ہونا دراصل اوشریلیا کے جنگلوں میں پائے جانے والا لائر برڈ ایک ایسا پکشی ہے جو کسی کی آواز کی نکل بہت ہی آسانی سے کر لیتا ہے یہ دکھنے میں بے حلکے برے رنگ اور گرے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے پنک اٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو دکھنے میں باقی سبھی جانوروں سے بے حضرت لگتے ہیں وہیں کئی بار تو آپ ان کے پنکوں کو دیکھ کر دھوکہ بھی بھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے پنک کسی پکشی کے پنکوں سے زیادہ آپ کو کسی جانور کی پوچھ جیسے ہی لگیں گے تو دوستو کیسے لگے آپ کو یہ سب سے عجبت پکشی جو دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کو دیکھنے کو ملے یقیناً آپ کو بھی یہ پکشی پسند آئے ہوں گے تو جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں